کہتے ہیں پچھتاوے سے احتیاط بہتر ہے جی ہاں آپ پچھتا ہوگے میری یہ بات لکھ کے اپنے پاس رکھ لو کہ تارک بھائی نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندروں نے بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو آپ رو گے کہ ہمارا پیج کا جو پی آؤٹ ہے وہ ڈیسیبل ہو چکا ہے ہماری جو فیس بک آئیڈی ہے وہ ڈیسیبل ہو چکی ہے یا ہمارا پیج ڈی مونڈائز ہو چکا ہے جی ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو آئیڈی یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ نے ویریفائی نہیں کی ہوتی جو آپ کے پاس پیج ہوتا ہے وہ آپ ٹھیک طریقے سے مطلب اس کو ڈلیٹ نہیں کرتے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جس کو آپ نے ہر حال میں کرنا ہے اور آپ نے یہ لازمی کرنا ہے ورنہ آپ کے پاس پشتاوے کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچے گی کہ ہم نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی آئیڈی کو ویریفائی کیسے کرنا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پیج کو پرمننٹلی ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے اب بہت سارے بندے کہیں گے کہ یار پیج ڈیلیٹ کرنے سے یا نہ کرنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا تو اس کے اثارات آپ کو چند دنوں بعد نظر آئیں گے جب آپ کا دوسرا پیج نون ریکومنڈیشن میں آ جائے گا اور آپ کا پیج وائرل نہیں ہوگا تو اس کو کیسے ڈیلیٹ کرنا ہے اور کیسے آپ نے اپنی آئی ڈی کو ویریفائی کرنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو موبائل پہ سمجھانے والا ہوں تو اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بات ضرور کر لیجئے گا ہوپس ہو کہ آپ کو کوئی ایشو نہیں آئے گا تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو آپ نے ایک لائک ضرور کرنا ہے چینل پہ نہیں آ تو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم آپ کو موبائل کی سکرین پہ لے کے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی آئی ڈی ویریفائی کیسے کرنی ہے تو چلیں موبائل کی سکرین پہ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے وہ آئی ڈی اوپن کر لینا ہے جس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ ایک آئی ڈی کارٹ پہ ایک ہی آئی ڈی ویریفائی ہوگی اس کے بعد نہیں ہوگی تو اگر آپ کے اوپاس ایک سے زیادہ آئی ڈیز ہیں اپن کرنا ہے Erstool یا آپ کی آئی ڈی میں کوئی بھی ویریفائی ہی ہوگی اگر آپ کی آئی ڈی پر کوئی مطلب ویریفائی نہیں on ب discussions Sure Even پہ آپ کو بیسک انفرمیشن آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ سب سے ٹاپ پہ ہے تو آپ نے یہاں پہ دو کام کرنے ہیں ایک تو آپ نے اپنا مطلب وہ میل یا فیمیل کنفرم کر لینا ہے اگر آپ میل ہیں تو آپ نے میل سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ کی آئی ڈی فیمیل کے نام سے یا فیمیل کی آئی ڈی ہے تو آپ نے یہاں سے فیمیل سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹو برت جو آپ کے آئی ڈی کارٹ کے اوپر یا آپ کے ادار کارٹ کے اوپر مینشن ہوگی تو آپ نے وہ ولی یہاں سے اکے کر لینی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ نے یہ دونوں کام کر لینے تو اس کے بعد لاسٹ کام جو آپ نے کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے اپنی آئیڈی کا نام چینج اگر آپ کی آئیڈی کا نام پہلے ہی مطلب آپ کے آئیڈی کارٹ کے حساب سے ہے تو پھر آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا نام مطلب کچھ اور ہے اور فیس بک کے اوپر آپ کا نام کچھ اور ہے تو آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے تو نام چینج کرنا بہت ہی آسان ہے آپ نے اپنے فیس بک آئی ڈی کی پروفائل کی سیٹنگ میں آ جانا ہے یہاں پہ سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے اکاؤنٹس اینڈ پروفائل پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے آپ کا آئی ڈی سوری نام آ جائے گا جو کہ آپ نے چینج کرنا ہے اور یہ آپ نے ہر حال میں کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے میں کلک کروں گا تو میرے سامنے یہاں پہ پروفائل کو اپشن آ رہا ہے میں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد پھر پروفائل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس نام کا اپشن آ رہا ہے اب آپ نے نام کو اپنے دو ہنسوں میں لکھنا ہے یعنی کہ فرس مطلب نیم اور سیکنڈ نیم ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے میڈل والے نیم میں کوئی نہیں لکھنا اگر آپ کا نام تری ڈیجٹ پہ ہے تو آپ نے میڈل میں اپنا تری ڈیجٹ والا نام لکھ دینا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنے فیس بک آئی ڈی کا نام چینج کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ویریفائیڈ کروانا ہے اگر آپ کا نام کچھ اور ہوگا اور آپ کا آئی ڈی کارڈ کچھ اور ہوگا تو آپ کی آئی ڈی ویریفکیشن نہیں ہوگی آپ کی ریجیکٹ کر دی جائے گی اگر آپ کو یو ایس اے کی آئی ڈی یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس حساب سے اس کا نام رکھ لینا ہے اور پاکستانی آئی ڈی کارڈ کو اپلوڈ کر کے اس کو ویریفائیڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی آئی ڈی کی لوکیشن میں کوئی ایشو نہیں ہوگا تو اب آپ نے کنفرمیشن پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کنفرم جور اڈنٹی تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے نیچے والے اپشن پروٹیکٹ یور اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جو کہ آپ کو نیچے شو ہو رہا ہے آپ نے اسی طرح جیسی کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ گا کہ آپ اپنی آئی ڈی کو 2 فیکٹر کریں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی آئی ڈی کو 2 فیکٹر کرنا ہے آپ چاہے تو ایڈنٹی گیٹر ایپ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اپنا فون لنبر یا جی میل لنبر بھی یوز کر کے اس کو 2 فیکٹر کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور ایک نمبر پہ آپ کو ایک ہی آئی ڈی کو 2 فیکٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے 2 فیکٹر یوز کر لینا ہے لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایپ 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 آپ یوز کریں جو کہ گوگل کی طرف سے ہے اور اس کے اوپر آپ انیمیڈ اکاؤنٹ کو مطلب 2 فیکٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے سمپل یہ کوڈ کوپی کر لینا ہے ایپ میں جا کے آپ نے وہاں سے اس کو پوٹ کر کے اس کو ویریفائی کر لینا ہے تو جیسے آپ اس کو ویریفائی کر لیں تو اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے اور یہاں پہ رننگ ایڈ پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ رننگ ایڈ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے آپ کی کنٹری پوچھے گا تو آپ نے پاکستان ہے تو پاکستان سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ انڈیا یا بنگلہ دیش سے ہیں تو آپ نے انڈیا یا بنگلہ دیش سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں پاکستان کا آپشن آ رہا ہے امان کے نیچے ہم یہاں پہ select کریں گے اس کے بعد next کریں گے جیسے ہم next کریں گے تو یہاں پہ ہمیں وہ کہے گا کہ آپ نے کیسے identity verification کروانی ہے تو بہت زاری optionیں یہاں پہ آئیں گی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن simple آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے next کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے مطلب yes continue پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا آ رہا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو مطلب personal id card ہے اس کے through ہی کروانی ہے تو آپ نے اس کے پر click کر دینا ہے اب یہاں سے آپ نے upload پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے upload your id پہ click کرنا ہے first option پہ نیچے والے option پہ آپ نے click نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ نے اس کو next کر دینا ہے جیسے آپ next کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آئے گا یہاں پہ آپ کو بہت زاری option ملیں گی یہاں پہ آپ کو passport کا option مل رہا ہے آپ کو driving license کا option مل رہا ہے اس کے بعد national id card آپ اس کے اوپر upload کر کے اپنی id کو verify کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ marriage certificate ہے اگر آپ کے پاس تو آپ اس کے through بھی اپنی id card verify کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی visa ہے کوئی voter id ہے آپ کا کوئی ادار card ہے کوئی national bank کا card ہے تو آپ اس کو بھی آپ use کر کے اپنی id کو verify کروا سکتے ہو تو ان میں سے کوئی ایک documents بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو select کر لینا ہے میں آپ کو یہی prefer کروں گا کہ آپ national id card کے بھی اوپر select کریں اور اس کے بعد next کر دیں تو next کرنے کے بعد آپ نے جیسے get start کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس کا camera open ہو کے آ جائے گا آپ نے نیچے اپنا id card رکھ لینا ہے اور اوپر سے اس کی ایک تصویر بنا لینی ہے جیسے کہ یہاں پہ میں get start پہ click کروں گا تو آپ کے سامنے دیکھنا ہمارا camera open ہو جائے گا تو آپ نے ایک اچھی سی مطلب تصویر بنا کے اس کی اوپر front اور back کی دونوں کی upload کرنی ہوگی تو جیسی آپ اس کو مطلب get start کریں گے تو camera آپ کا on ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں نے get start پہ click کیا تو یہ دیکھیں ہمارا camera on ہو چکا ہے اب آپ نے اس طرح تصویر بنا لینی ہے اور front اور back کی دونوں تصویریں لے کے یہاں سے آپ نے submit کا option آ رہا ہے آپ نے submit کر دینی ہے اگر آپ کی وہ تصویر صحیح نہیں بنی تو نیچے آپ کو retake کا بھی option آ رہا ہے کہ دوبارہ سے وہ آپ تصویر بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اس کی pick بنا کے upload کرنی ہوگی جب آپ اس کو upload کریں گے within 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ایک notification آ جائے گا آپ کی اسی facebook id کے اوپر کہ آپ کی id کو ہم نے verify کر دیا ہے اگر آپ کے documents clear نہیں ہوں گے تو یہ آپ کو reject کر دیں گے اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ نہ کرے ہماری کوئی id disable ہو جاتی ہے تو ہم وہی id card یا وہی documents دوبارہ upload کر کے اپنی مطلب وہی id کو recover کر سکتے ہیں اگر آپ نے مطلب پہلے ہی اس کو verified کیا ہوگا تو اس کے اوپر کوئی ایک روپے بھی نہیں لگتا بلکل facebook کی طرف سے یہ بلکل free of cast ہے تو آپ نے اس طریقے سے اپنی id کو verify کر لینا ہے اگر آپ کا کوئی payout مغیرہ میں issue آتا ہے تب بھی آپ کو اس میں حل کروانے میں بہت زیادہ مدد ملے گی تو اس طریقے سے آپ نے id verify کروانا ہے اب page کو delete کیسے کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد بتاتا ہوں کہ delete کرنا کیوں ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ نے page کی setting میں آ جانا ہے جیسے آپ page setting میں آئیں گے تو تھوڑا سا آپ نے نیچے اس کو scroll down کرنا ہے جیسے آپ scroll down کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ایک download کی option آ جائے گی یہ دیکھیں download profile information اور page access تو آپ نے page access پہ click کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو top پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ جیسے آپ click کریں گے تو آپ کو deactivate اور delete کا option آ جائے گا اب آپ نے جو فالتو page ہے جس کے اوپر آپ کام نہیں کر رہے آپ نے وہ delete کر دینا ہے permanently وہ کیسے کرنا ہے جیسے deactivate پہ click کریں گے یہ auto پہ ہوگا تو آپ نے deactivate نہیں کرنا deactivate سے مراد یہ ہے کہ آپ مطلب temporary اپنا page کو deactivate کر رہے ہیں ایک منت کے بعد آپ اس کو activated بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنے اس page کو permanently delete کرنا ہے جس کے بعد آپ کا وہ page facebook سے ختم ہو جائے گا اور facebook کا اس سے کوئی تلق نہیں رہے گا نہ ہی آپ کی id سے رہے گا تو آپ نے simple کا کرنا ہے delete page کے option پہ click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد اس کو continue کر لینا ہے تو اگر آپ نے ایک دفعہ page کو delete کر دیا تو اس کے بعد 30 دن کا time facebook آپ کو دیتی ہے کہ آپ اپنا وہی delete شدہ page دوبارہ سے recover کر سکتے ہو اس کے بعد جیسے آپ next کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ سے کہے گا کہ آپ کیوں page delete کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو simple continue کر دیجئے گا اس کو مطلب ضرورت نہیں ہے کوئی بھی check یا select کرنے کی تو جیسے آپ continue کریں گے تو یہاں پہ آپ سے تین optionیں آ رہی ہیں کہ آپ کے اگر page پہ کوئی profile ہے کوئی آپ کے documents میں وغیرہ پڑے ہوئے تو آپ اس کو download بھی کر سکتے ہیں page پہ کوئی آپ کی information پڑی ہویا آپ اس کو بھی download کر سکتے ہیں یا اس page کی جو مطلب information ہے وہ دوسرے page پہ transfer بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کا page ضروری ہے کوئی qualification page ہے کوئی business page ہے تو آپ یہ ساری چیزیں download کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے simple اس کو done کر دینا ہے تو آپ کا یہ page delete ہو جائے گا اب page delete کرنا کیوں ضروری ہے اگر ایک page آپ کا مطلب پڑا ہویا آپ کی ID کے اندر تو سیم آپ اسی نام سے page بنا لیتے ہیں تو آپ کا جو page کی recommendation ہے جو کہ monetization سے تھوڑا سا نیچھے آ جاتی ہے آپ کا page recommend ہونا بند ہو جاتا ہے facebook آپ اس چیز کو بہت زیادہ detect کر رہی ہے نہ ہی اس page پہ ads on reels دے گی نہ ہی اس page پہ کوئی monetization دے گی کیونکہ facebook کہتے ہیں کہ آپ دو سے تین page ایک ID سے manage کر سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ نے ان pages کو delete ضرور کرنا ہے جن کے اوپر کوئی police issue آ گیا ہے اور آپ وہ use نہیں کر سکتے یا آپ ایسا کریں کہ وہی page اپنی کسی other ID میں لے جائیں جس کے اوپر آپ نے use نہیں کرنا اور یہاں سے آپ نے اس کو remove ہو جانا ہے تو in future آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو اگر ابھی تک آپ نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو آپ نے یہ دونوں کام ہر حال میں کر لینے ہے کیونکہ آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی ضرورت پڑے تو بہت ہی easy ہے اور بہت ہی اسان طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا ہے تو اس کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے